اسلام علیکم آج ہم بائیو کا ایکسپیریمنٹ نمبر 32 پرفارم کریں گے ایکسپیریمنٹ نمبر 32 کا پارٹ سی پرفارم کریں گے پارٹ سی میں آج ہم نے رائزوم مطلب انڈرگراؤنڈ اسٹم کو ڈسکس کرنا ہے انڈرگراؤنڈ اسٹم میں آج ہم جنجر کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ آج میں اپنا پیکٹیکل کو پرفارم کرنا شروع کروں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بائیو کے پیکٹیکل کیلئے وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے چینل پر آپ کو بائیو کے ایکسپیریمنٹ کی ایکسپیریمنٹ اور کیسے ان کو پرفارم کرنا ہے یہ سب آپ کو ملے گا تو شروع کرتے ہیں اپنا ایکسپیریمنٹ نمبر 32 کا پارٹ سی اس کے لئے جو ہمیں سامان چاہیے جو اپریٹرز چاہیے وہ ہے جنجر اور ہینڈ لینس اس کے بعد آ جاتا ہے پروسیجر پروسیجر میں ہم جنجر کو اوبزرگ کریں گے اور جنرل پر پروسیجر لکھیں گے یہ ایک جنجر ہے اس کا ہم نے اس کی اوبزرویشن کرنی ہے اس کے پوائنٹس ہم نے لکھنے ہیں ہم ایک جنجر لیں گے اور اس کی اوبزرویشن کریں گے اوبزرویشن میں ہم یہ ریکھیں گے کہ جنجر ایک ہوریزنٹلی انڈرگراؤن سٹیم ہے جو انڈرگراؤن یعنی زیر زمین زمین کے اندر اپکی طور پر پڑاوہ ہوتا ہے اپکی طور پر اس کی گروتھ ہوتی ہے اس کے اندر اس کا جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے وہ براؤن ہوتا ہے اندر سے اس کا کلر یلویش ہوتا ہے سپائسی اور سٹرسی اس کا ارومہ ہوتا ہے اور جو جنجر ہے اس کے اوپر نوٹس اور انٹر نوٹس پائے جاتے ہیں میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو جو لائنیں سے نظر آرہی ہیں لائننگ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جو آپ کو شاید ابھی نظر آرہی ہوں اس کو میں نے فوکس کیا ہے جو یہ لائنز ہیں جیسے یہ لائن ہے اور دیکھیں لائنز کو میں دکھاتی ہوں ابھی آپ کو یہاں پر اس کے یہاں سے روٹس نکلتی ہیں جو کہ یہاں پہ ابھی ہے نہیں یہ لائن نظر آرہی ہے یہ دیکھیں اس لائن کو نوٹ کہتے ہیں یہ ایک نوڈ ہے یہ ایک نوڈ ہے پھر یہ ایک نوڈ ہے پھر یہ ایک نوڈ ہے اور یہ ایک نوڈ ہے تو دو نوڈز کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ انٹر نوڈ کہلاتا ہے یہ جو نشان ہے یہ جو لائننگ سی ہے یہ دیکھیں یہ لائننگ جو ہے نا یہ نوڈز ہیں یہ ایک نوڈ ہے اوپر ایک نوڈ ہے اس کے اوپر ایک نوڈ ہے اس کے اوپر ایک نوڈ ہے اور دو نوڈز کے جو درمیان کا جو دسٹنس ہوتا ہے وہ انٹر نوڈ کہلاتا ہے اس کے اوپر چھلکے نمہ پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں رائزوم کے جو نوڈز ہوتی ہیں ان پر یہ جو نوڈز آپ کو نظر آرہی ہیں جو لائننگ ہے جو آپ کو لائننگ سے نظر آرہی ہیں یہ آپ کو بہت سے جو ویجیز ہوتی ہیں ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں اس پر آپ کو ملتی ہیں گنے میں بھی یہ پائی جاتی ہے عربی کے اندر بھی یہ ہوتی ہے ان نوڈز پر برڈز لگتی ہیں جو اس کے اوپر والی سطحے پر جو برڈز ہوتی ہیں ان سے شوٹ نکلتی ہیں رائزوم جو ہے وہ جو سطح ہوتا ہے زیرین جو میری انگوٹھے کے ساتھ یہ نظر آرہا ہے ادھر جو میں نے ابھی دکھایا تھا تھوڑا سا بلیکش ہے جو میرا تھم ہے جہاں پر نیچے وہاں پر جو حصہ ہے اس کا وہاں سے روٹس نکلتی ہیں اب جو جنجر کا یہ پیس میرے پاس ہے اس میں روٹس نظر نہیں آرہی لیکن اس کے اندر ایڈوینٹیشس روٹس ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایڈوینٹیشس روٹس وہ روٹس ہوتی ہیں جو کہ پودے کے یعنی پلانٹ کے کسی بھی پارٹ سے نکلتی ہیں اور پھر پودے کو سٹرنٹ دیتی ہیں اور زمین کے اندر جاتی ہیں پودے کے کسی بھی جر سے نکل سکتی ہیں تنے سے سٹرنٹ سے نکل سکتی ہیں پتوں سے نکل سکتی ہیں پودے کے کسی بھی پارٹ سے نکلتی ہیں ایسی روٹس کو ایڈ ونٹیشیس روٹس کہتے ہیں جنجر میں ایڈ ونٹیشیس روٹس پائی جاتی ہیں اور یہ جو جنجر ہے یہ کئی سالوں تک یہ kontynuesly جو ہے یہ لائیو ہوتا ہے کئی سالوں تک یہ پایا جاتا ہے اگر اس کو آپ کاشت کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کاشت کیسے ہوتا ہے اس کو کلٹیویٹ کیسے کیا جاتا ہے جنجر کا یہ پیس اگر ہم جہاں پہ اس میں نوڈز لگی ہوئی ہیں یا برڈز لگی بھی ہو اس کو ایزرٹیز جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہیں اس کو ایزرٹیز زمین میں اگر ہم دبا دیں گے اور ڈیلی اس کو وارٹر دیں گے اس کو پانی دیں گے روزانہ تو کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے برانچس نکل آئیں گی اور نیا جنجر کا ایک پلانٹ جنجر جو ہے وہ ایک نئے پلانٹ میں ڈیل اپ ہو جائے گا اب آپ کو لکھنا ایسے ہے پروسیجر پورا لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ لکھنا ہے کلٹیویشن آف جنجر رائزوں تو آپ کا یہ پارٹ سی کمپلیٹ ہو جائے گا نیکس تو اس کا پارٹ ہے وہ پارٹ ڈی ہے جو ہم نیکس کلاس میں کریں گے انشاءاللہ